اسلام علیکم آداب استقبال ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشتہ انڈیا سے میں آپ کا میزبان کلیم خوریشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین کل کل چھے آگست کو بھی کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے اور کل چھے آگست کو صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک وہ تمام دکانے تمام کاروبار چالو رہیں گے جن کو زلہ پر شاہ سن نے پہلے سے چالو رکھنے کا آدیش دیا تھا اور وہ تمام دکانے تمام کاروبار بند رہیں گے جن کو زلہ پر شاہ سن نے پہلے سے بند رکھنے کا آدیش دیا تھا جس میں ہوتیل پانچ شاپ اور زردہ شٹور اور دوسرے کاروبارات ہیں جن کو پہلے سے بند رکھنے کا آدیش دیا گیا تھا وہی پر مندیر مسجد گرجہ گرودوارے ان کے لیے کوئی نیا آدیش نہیں آیا ہے اس لیے وہاں پر پہلے جیسی پوجہ پراتنہ اور عبادتیں ہوتی تھی ویسے ہی ہوا کریں گی ایسا آج کے آدیش میں بتایا گیا ہے تو یہ کل چھے آگسٹ کے لیے جو گائیڈ لائن ہے وہ بتائی گئی ہے کل بھی کل چھے آگسٹ کو بھی صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک تمام مارکٹ کھولا رہے گا وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ چار آگسٹ کو پربھنی کے جلہ کلیکٹر دیپک ممگڑی کر صاحب نے جو ایک آدیش نکالا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پربھنی شہر مہان اگر پالی کا حد میں آنے والی وہ تمام دکانیں وہ تمام کاروبار جن کے ذریعے سے کورونا پھائل سکتا ہے اور یا ان کے سمپرک میں جو کسٹمرز آتے ہیں ان کے وجہ سے کورونا وائدس پھائل سکتا ہے اس کے لیے ان کو ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کرانے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ کافی سختی سے یہ ٹیسٹ کرانے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کے اندر جو ابھی سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تمام کرانہ شاپ اور تمام بڑے دکاندار ان کو کہا گیا ہے اور انسی کے ساتھ بھاجی وکریتہ جو ترکاری بیچنے والے فروٹ مارکٹ ہو گیا ان کو اور چکن مارکٹ مٹن مارکٹ مچھلی مارکٹ ان تمام کو بہت ہی جل سے جل ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرا لے ریپیڈ ٹیسٹ کرا لے تاکہ پتا کیا جا سکے کہ ان کو کورونا وائرس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اگر یہ جل سے جل معلوم کر لیا جاتا ہے تو یہ کافی ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا اور کسٹمرز کے لیے بھی اچھا ہوگا اس سے کورونا وائرس کو پھیلنے میں بہت زیادہ حد تک روکا جا سکتا ہے اس لیے یہ اپیل کی جا رہی ہے زلہ پرشاہ سن کی اور سے پربنی مہانگر پالکہ کی اور سے کہ آپ اپنا ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کروالے جس کے لیے پربنی شہر میں اس کے سنٹرز بھی بنائے گئے ہیں تو یہ بھی آج کے آدھش میں بتایا گیا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری جو سب سے اہم خبر ہے وہ پربنی مہانگر پالکہ سے آئی ہے اور پربنی مہانگر پالکہ کے آیوت دیویدہ اسپوار صاحب نے آج پانچ آگسٹ کو پربنی شہر کے تین الگ الگ مقاموں پر جیسے بسٹینڈ کے پاس کا جو اور بریج ہے اس بریج کے اوپر ایک بلون لگایا ہے جس کے اوپر الگ الگ سلوگن لکھے گئے ہیں کورونا وائرس کو لے کر کورونا وائرس کی روک تھام کو لے کر لوگوں کے اندر جن جاگروتی کی جائے لوگوں کو ہشیار کیا جا سکے تاکہ لوگ احتیاط کرے اس لیے یہ بلون لگائے گئے ہیں آج پربنی شہر کے اندر دوسرا ایک کے پربنی مہانگر پالی کا کے اوپر بھی ایک بلون لگایا گیا ہے وہیں پر جو سپر مارکٹ روڈ کے اوپر جو کلیان منڈپ ہے پربنی مہانگر پالی کا جو دوسرا پرباق کا آفیس ہے وہاں پر بھی یہ بلون لگائے گئے ہیں تو یہ اس کا ایک صاف سندیش یہاں پر پربنی مہانگر پالی کا دے رہی ہے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے یہ ایک خدم بتایا جا رہا ہے آج پانچ اگرس کو پربنی مہانگر پالی کا ہم آئیت صاحب سے یہاں پر ملنے آئے ہیں اور جو میسید دیا جا رہا ہے پورے پربنی شہر کے رہنے والی جنتہ کو کہ یہ ایک بلون کے ذریعے تین جگہوں پر بلون لگائے گئے ہیں جیسے کلیان منڈپ ہو گیا اور جو بریج ہے بریج کے اوپر ایک اور پربنی مہانگر پالی کا کے اوپر ایک بلون لگایا گیا جس کے اوپر الگ الگ سندیج لکھے گئے ہیں کرونا کو لے کر تو اس کا کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں مہانگر پالی کا جانتے ہیں آئیت صاحب ہمارے صاحب دیویداز پاوار صاحب ان سے جانتے ہیں سر کیا میسیج دینا چاہیں گے یہ کرونا وائرس کے وجہ سے کوویڈ نائنٹین ہار جو روگ ہو رہا ہے اس کے وجہ سے آپ سب جنتہ کو پتا ہے کہ یہ ڈینجر ہے جاکتک سنکٹ ہے اور جاکتک سنکٹ ہو کر بھی بہت کچھ لوگ جانجاگراتی نہیں ہو رہی ہے یہ صاحب سے ہم جانجاگراتی ہر ہر ٹائم سے کر رہے ہیں ہمارے آرکش شیوکہ ہمارے نارس گرگر کے گئے ہیں ہمارے ٹیچرز گرگر کے جا کے بتایا ہے ہم کچھ گھنٹا گاڑے پہ بھی ہم نے یہ اس کے سندیج دیا ہے جنتے کو آپ اچھی طرح سے رہے تو ہم یہ کو پرتیبند کر سکتے لیکن یہ پرتیبند کرتے سمیں آج بھی ڈے بھائی ڈے یہ سنکٹ کرونا کی بڑھ رہی ہے یہ ہی سب سے ہم نے سوچا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جائے کہ کرونا روکنے کے لئے کرونا کا پرتیبند کرنے کے لئے کہ کیا کیا کرنا چاہیے تو اس پہ تین چار باتیں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ناگریکوں کو ہم ہر بار انتی کر رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر مت نکلو اگر گھر کے باہر آتے آپ سے کام کے نکلتے ہو تو ماسک کا یوٹس کرو باہر گئے تو سوشل ڈسٹنسنگ کا یوٹس کرو سوشل ڈسٹنس رکھو اور اس کے بعد گھر پہ آنے کے بعد آپ شانیٹائزر کرو اپنے ہاتھ دھو لے ہو اپنا باڑی کپڑے دھو لے ہو یہ ہم سب بتا رہے ہیں اگر یہ مانے جائے تو بہت اچھا بات ہے اور حساب سے بھی یہ پورے شہر میں جنہ جاگرتی ہو جائیے حساب سے ہم نے یہ بلون بنائے اور بلون ہم نے تین جگہ پہ رکھے یہ ایک ہمارے مہا پاڑکہ کے اوپر رکھا ہے دوسرا جنتو روڑ کے بریز کی اوپر رکھا اور دوسرا ہم جو منگل کارے لے وہ لوگوں کی ایسا ہوگی پورا شہر ہم نے کور کرنے کا کوشش کیا ہے کہ اگر وہ بلون دیکھے تو ناگل کو پتا چلنا چاہیے کہ کورونا وائرس ہے کوویڈ نینٹین ڈروگ یہ اپتی ہے اور اس کو ہم بچنا چاہیے اور اس کے لئے ہم کی گھر کے باہر مت نکلے گھر کے باہر نکلے تو ماسک واپر ہے شانیٹائزر واپر کر رہا اور ہم سوچھے کلین رہے اور سوائم پورتی سے یہ کرنا ہے سب میرے پربونی کروالے ہم کو میری ویننٹی ہے کہ سوائم پورتی سے آپ کورونا کو پرتیبند کرنے کے لئے ہم چار بات جو بتا رہے اس کے لئے آپ یہ کرو اور اس سے شیوائے ہم نے جو ابھی کیا ہے انٹیجن ریپیڈ انٹیجن باڈی ٹیسٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں سے ہم نے بھاجی والوں کو کیا ہے ہم نے کرانہ دکانداروں کو کیا ہے اور ابھی سب دوسرے دکاندار ہیں وہ دکانداروں کے لئے اور میڈیکل شاپ جو ان کے لئے ہم کر رہے ہیں تو وہ بھیاپریوں کو بھی ہماری ویننٹی ہے کہ ہم نے یہ دو جگہ پہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے ابھی ایک تو پربنی سٹی کلپ وہاں پہ کیا ہے اور دوسرا جو گاندی پارک میں جو سکول ہے وہ سکول میں بھی سٹارٹ کیا ہے اور وہ لوگوں نے وہاں پہ جا کے انٹی باڈی انٹیجن ٹیسٹ کر لو جانے کہ وہ اگر پتا چلے جو اگر پوزیٹیو نکلا تو ان کو ڈریٹمنٹ مل جائے گیا اور نہ نگٹیو نکلا نگٹیو نکلا تو وہ بھی اچھی طرح شہر ہو جائے بڑے جیون کیلئے ہم یونانتی کرتے ہیں اور تیسرا اور بھی ہم آیا ہے میں کہ جو ہال ہے وہاں پہ بھی ابھی سٹارٹ کر رہے چاہتا ہم ٹیسٹ کیلئے ہم یونانتی کرتے ہیں نگرکوں کی آپ وہ ٹیسٹ کر لے جن کو جن کو اس میں سپیشلی جہاں ہمارا کنٹینمنٹ جون ہے جہاں جس کے گھر میں پہ پازیوٹیو پیشنٹ نکلا ہے وہ گھر کے اور جس کے ساتھ وہ ہائی رسک والے وہ سب نے یہ انٹیجن باڈی ٹیسٹ کرنا انٹیجن ٹیسٹ کرنا بہت اسی چلہ ہے انہوں نے کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو جو کوئی سردی خانسی یا گھسے میں کھس کھس کرتا ہے خانسی بکھار آتی ہے تو یہ بکھار والے جن جن لوگوں کو یہ چار چیز آتی ہے وہ سب چار لوگوں نے وہاں آکے ٹیسٹ کروا لیو ایسی میں ونانتی کرتا ہوں یعنی کر کے اپنے پرونی شہر میں یہ پرتیبند کریں گے کہ کرونا وارث نہ ہو جائے ہم نے سب ویعاپاری سنگٹنا کے عدیقشہ سچے ہو ان لوگوں کے ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے اور ہم نے ونانتی کی ہے کہ اپنے سب جو ویعاپاری ہے ویعاپاری کو وہ جو ہمارے دو سینٹر ہے اور تیسرے جو سینٹر ہم بڑھائیں گے وہ سینٹر پہ ان کے عدیقشے یا سچے ہو یا اور کوئی ان کے لوگ آئے انہوں نے سمن ہو ستنا چاہیے اور کب آنا چاہیے کب نہیں آنا چاہیے اگر وہ عدیقشے سچے انہیں ڈیسائیڈ کیا تو وہ ہی سب سے وہاں پہ گردی نہیں ہو جائیں گی اور سب کا ٹیسٹ ایک تریسے ہو جائیں گے نہیں تو وہاں پہ بھی گردی ہو اور وہ سوسیل دیسنسی مینٹین ہو جائیں گے تو میں سب یاپاری سنگٹنا جو ہے جیسے کی کرانہ دکان دھا رہا ہے میڈک آئی سنگٹنا ہے اور سب یاپاروں کی ایک سنگٹنا ہے وہ سب سب پھیری والوں کی بہت ساری سنگٹنا ہے وہ پھیری والی کے سب سنگٹنا نہیں ہمارے دیاروں کی ڈپارمنٹ سے سنگٹنا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جیسے زیادہ ان کا ٹائم میں ان کی ٹائم میں بھی ٹیسٹ ہو سکتی ہے اور ان کو گردی بھی نہیں ہو جائیں گے اور ان کا ٹائم برباد نہیں ہو جائیں گا میں سب یاپاری سنگٹنا کے پرتی ندی کو وینانتی کرتا ہو پھیری والے سنگٹنا کے پرتی تیسٹ ابھی جلدی نے ہو دو چار دن میں پور لوگوں کی ٹیسٹ نہیں ہوتے تو شاید ہم بھاجی والے اور پھیش والے مچھی والے اور چکن مٹن والے جو ہی سب لوگوں کو ایسا بزنس نہیں کرنے دیں گے میری وینانتی بھاجی والوں کو پھروٹ والوں کو پھیش والوں کو تو دو تین دن میں ہم بزنس نہیں کرنے دیں گے جو لوگوں نے ہمارے اوپر یہ کریں گے ٹیسٹ کریں گے ان کے اوپر ہم یہ سٹیم بھی مارنے ہو لے جو کو پتا چلے جائے گی انہوں نے کیا ہے کیا کیا ہے ٹیسٹ تو میں انہیں دکھ کرتا ہوں سب کو کی جلدی سے جلدی کریں اس پرشاسن کی اور سے وہاں پر ایک بینر لگا دیا جاتا ہے اور اس ایریا سے کوئی باہر نہیں آ سکتا اور اس ایریا کے اندر کوئی جا نہیں سکتا اس کو جو کنٹینمنٹ زون کہا جاتا ہے تو یہ وہی پر پربنی شہر کے لوگوں کی یہ مانگ بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہے کہ کنٹینمنٹ زون بہت کم ایریا کو بنایا جائے جس گھر میں کورونا پازیٹیو پیشن ملتا ہو اس کو یا پھر اس کے جو سمپرک میں آئے ہیں ان لوگوں کو کنٹینمنٹ زون میں رکھا کیا جائے کم کیا جائے اور جس گھر میں اور جیسے کہ پربنی میں آج ہم نے وہاں پر جا کر خود چیک کیا ہے تو وہاں پر پورے ایریا کو سیل کر دیا گیا ہے تو اس کے اندر لگ بگ پچاس کے خریب دکانے آتی ہے تو ان دکانداروں کے لیے کافی پریشانی یہاں پر کھڑی ہو چکی ہے کیونکہ چودہ دن کا یہ پیریر ہوتا ہے کنٹینمنٹ زون کو چودہ دن تک سیل کیا جاتا ہے تو وہاں کے دکانداروں کی یہ بہت ہی مانگ تیزی سے ہمارے پاس آ رہی ہے کہ ایریا کو بہت کم کیا جائے جس گھر میں پیشن نکلا ہے جس جگہ پر پیشن نکلا ہے اتنے کو ہی سیل کیا جائے کنٹینمنٹ زون کیا جائے ایسی مانگ پربنی کے شہر اور پربنی کے جو دکاندار کاروبار وہ یہاں پر کر رہے ہیں آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی جو سب سے اہم خبر ہے وہ پربنی شہر کے لوگوں کو لے کر ہی ہے اور تمام مارکٹ کے دکاندار ان کو لے کر ہے جیسے کہ پربنی شہر مہان اگر پالکہ نے ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ شروع کیا ہے اور اس ٹیسٹ کے جو آج پانچ اگسٹ کو جو ریزلٹس آئے ہیں تو اس میں لگ بھگ جو گاندھی پارک میں کی ہے فروٹ بیچنے والوں کی ہے تو یہ کافی بڑا اکڑا آج نکل کر آیا ہے بہتر ٹیسٹ میں سے بارہ لوگوں کو آج پانچ آگسٹ کو وہیں پر سیٹی کلب کی اگر بات کی جائے تو دوسرا ایک سینٹر ہے جو سیٹی کلب میں بنایا گیا ہے جس میں سے چھے لوگ کورونا پوزیٹی پائے گئے تو کل ملا کر آج پانچ آگسٹ کو جو ریپیٹ ٹیسٹ کے اندر جو پوزیٹی آئے ہیں ان کی جو تعداد اٹھرا بتائی جا رہی ہے تو آج اٹھرا پیشنٹ کورونا پوزیٹی ملنے کی وجہ سے پورے شہر میں ایک ہاہکار مچ چکا ہے کہ اتنی زیادہ جو کورونا پوزیٹی پیشنٹ مل رہے ہیں تو یہ کافی سوچنے والی بات ہے تو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور سوشل ڈسٹنس کی آپ بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے بہت زیادہ ضروری ہو تب ہی اپنے گھروں سے نہ ہارے گا پربھنی ڈسٹک جیتے گا مہاراشت جیتے گا اس کو آپ دھیان میں رکھئے بہت اگر ضروری ہو تب ہی اپنے گھروں سے بہار نکلیے اور گھر سے نکلتے وقت اپنے چہرے پر ماسک ضرور لگائیے سنیٹائزر کا یوز کیجئے کم سے کم دو سے تین فٹ کی دوری سے بات کیجئے اور کسی سے بھی ہاتھ مت ملائیے یہ جو گائیڈ لائن بتائی جا رہی ہے اس پر آپ عمل کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ کرفیو میں ڈھیل دی گئی صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک اس کے درمیان میں اپنے تمام ضروری کام کر لے اس کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ